بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ویلکم یو آل ٹو لیکچر نمبر فیفٹی فائی فور میتیمیٹکس فور گریڈ نائن پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز سیون پوائنڈ ون کے لاسٹ تری قویسٹن سالف کی پھر اس کے بعد ہم نے سیون پوائنڈ ٹو ایکسرسائز کی جو تیوری اور اگزیمپلز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے آج ہم سیون پوائنڈ ٹو ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے اور اس کے یہ ایٹ کوئیسٹن ہم سالف کریں گے ان ایکویشن کو ریڈیکل ایکویشن کہا جاتا ہے جن میں یہ ریڈیکل سائن آ جائے جس کو ہم سکوئر روٹ یا انڈر روٹ بھی بولتے ہیں اس کو ریڈیکل سائن بولتے ہیں جب یہ آ جائے تو پھر ہم اس کو ریڈیکل ایکویشن کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان میں ریڈیکل سائن ہوتا ہے اب ان کو سالف کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ریڈیکل سائن کے علاوہ جتنی بھی ٹرمز ہیں ان کو ایک سائٹ پر شفٹ کرنا ہے جس طرح یہ مائنس تری ہے اس کو یہاں سے ختم کرنا ہے یہاں پر لانا یعنی تری بولت سائٹ پر ایٹ کر لیں یہاں سے کینسل ہوگا اور یہاں پر سیون پلس تری تو ٹین آئے گا پھر یہ ٹو بھی اس سے ختم کرنا ہے ڈیوائیڈ بولت سائٹ بائی ٹو کرنا ہے ادھر ٹین بائی ٹو سے فائف آئے گا ادھر ٹو کینسل ہوگا تو پھر اس کے بعد انڈر روٹ اے اور فائف آئیں گے ہمارے پاس تب آپ نے ہول سکوئر لینا ہے ریڈیکل سائن ختم کرنے کے لئے ہم ہول سکوئر لیتے ہیں تو اس ٹائم ہم ہول سکوئر لیں گے یہی میتر جو ہے ہم ان سب کوئسن میں اپلائی کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ لیں اس میں یہ دیکھیں گیون یہ ٹو اندر روٹ ای مائنس 3 اکول تو 7 ہے تو سب سے پہلے ہم ٹری جو ہے وہ ایڈ اور سبٹریک کر دیتے ہیں ٹھو ٹری ایڈ سبٹریک کرنیوں سے کانسل ہوگا اور ٹو اندر روٹ ایکول تو ٹین آئے گا دین ڈیوائیڈ بوچ سائٹ بائی ٹو بوچ سائٹ بائی ٹو جب ہم کر لیتے ہیں ٹو ٹو کینسل ہوگا اور ٹین بائی ٹو سے فائف آئے گا سو اندر روٹ ایکول تو فائف اور a find کرنے کی لئے taking square root on both sides square اور square root cancel ہو جائیں گے so a is equal to 25 now verification کے طور پر آپ a کی جگہ 25 put کر لیں یہ دیکھیں اس step میں 25 put کیا ہے تو under root 25 سے 5 آتا ہے وہ 5, 10, 2 کے ساتھ multiply ہوگا 10 آئے گا 10 minus 3 اس سے 7 آتا ہے اور دوسرے سائٹ پر already 7 ہے تو یہ true ہو گیا means کہ verify ہو گیا جب verify ہو جائے تو تب آپ وہی a کا جو answer آیا ہے وہ ہمارا solution set ہوگا یعنی کہ 25 second number question میں اس طرح کرنا ہے کہ پہلے یہ 8 ختم کرنا ہے تو 8 ختم کرنے کے لئے آپ both sides سے 8 subtract کر لیں یہ 8 اور یہ 8 cancel ہوگا صرف 300 بھی رہ جائے گا اور یہاں پر 12 پھر 3 کو both sides پر divide کر لیں 3 جواب both sides پر divide کریں گے یہ وہ step میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے وہ اس طرح آ جائے گا پہلے ہم اس طرح کر لیں گے کہ اس کو both sides پر divide کر لیں گے ادھر بھی divide 3 کر لیں گے sorry 12 ڈیوائیڈ بائی 3 اور اس ٹرم کو بھی 3 سے ڈیوائیڈ کر لیں گے اس طرح سے آ جائے گا تو یہ 3 3 cancel ہوگا اور یہ دوسرے سائٹ پر آئے گا under root b equal to 4 now taking square root on both sides under root b کا whole square اور 4 کا whole square تو b is equal to 16 verification کیلئے 16 آپ put کر لیں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 16 under root سے 4 آئے گا 3 4s are 12 12 plus 8 20 true ہو گئے both sides ہی کھلا گئے so solution set ہمارا 16 ہوگا اوکے اب question number 3 کی طرح آتے ہیں تو question number 3 میں یہ start میں plus 7 ہے under root 2b کے ساتھ plus 7 ہے اس سائٹ پر 7 کے ساتھ یہاں پر plus ہے یہ minus sign یہ under root 2b کا ہے تو 7 کو ختم کرنے کے لئے 7 subtract کر لیں both side پر یہاں پر بھی subtraction اور یہاں پر بھی تو ادھر سے minus 4 آئے گا یہاں سے 7 7 finish ہو جائے گا minus under root 2b رہ جائے گا minus اور minus sign cancel کر لیں تو یہ آئے گا اس کے بعد آپ نے both side پر square root لیں square لینا ہے square لینے سے square root cancel ہوں گے 2b is equal to 16 آئے گا divide both side by 2 کر لیں تو b is equal to 8 آ جائے گا verification کیلئے b کی جگہ 8 put کر لیں تو یہ آپ کے پاس آئے گا 16 under root اس سے 4 آئے گا 7 minus 4 3 so solution set is equal to 8 question number 4 میں کیا کرنا ہے یہاں پر دونوں side پر under root R ہے تو پہلے ان کو ایک side پر کرنا ہے numbers ایک side پر اور radical sign الگ side پر تو پہلے ہم نے یہ 5 جو ہے یہ both side پر 8 کیا ہے ادھر بھی 8 کیا ہے ادھر بھی تو یہاں سے cancel ہوا ہے ادھر صرف 8 under root R رہ گیا ہے یہاں پر 14 بن گیا ہے پھر یہ under root R ختم کرنے کیلئے subtract کیا ہے both side سے یہاں پر بھی minus under root R اور ادھر بھی minus under root R تو یہاں پر تو یہ اور یہ والا cancel ہو گیا ادھر صرف 14 رہ گیا اور 8 under root R minus 1 under root R تو اس سے 7 under root R آ گیا divide both side by 7 so under root R so under root R equal to 2 now taking square root تو square square root cancel so R equal to 4 آئے گا اب R کی جگہ 4 put کر لے question میں یہاں سے 2 آئے گا so اے 2 زار 16 یہاں سے 2 آئے گا 2 اور پلس 9 11 16 minus 5 بھی 11 آتا ہے so 11 equal to 11 true ہو گیا so solution set ہمارا وہی کیا آئے گا 14 نہیں 4 آئے گا R equal to 4 یہاں پر solution set ہمارا 4 ہوگا اس کو correct کر دیتے ہیں 4 ہمارا solution set ہوگا question number 5 میں under root T کو ایک side پر کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ اگر دیکھ لے تو پہلے یہ 4 جو ہے 4 both side پر 8 کیا ہے تو اس side پر بھی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں minus 4 اور plus 4 کیونکہ already اس side پر minus 4 تھا تو ادھر بھی plus 4 اور اس side پر بھی plus 4 تو plus 4 اور plus 4 اس سے یہ تو minus 4 plus 4 cancel ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ جو یہاں پر ہم نے لکھا ہے 20 plus 4 تو 20 plus 4 یہ اس side پر آ گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں دوسرے side پر چلے گئے ہیں یا اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم under root T اور ان سب کو ایک طرف کر لے for example اگر میں اس طرح لکھوں اس پوری side کی جگہ پر یہاں پر دیکھیں ادھر بھی under root 3 اس کو یہاں سے ہٹا کر ہم ادھر ہی اپنی جگہ پر لکھ لیں یہاں پر ایسے تو ابھی اس tip میں ہم نے صرف 4 کو both side پر 8 کیا ہے باقی term as it is آئے ہیں یہاں پر یہ اس کے ساتھ minus ہے minus 3 under root T اب اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر یہ دونوں کینسل ہوگا یہاں پر 24 اور minus 3 under root T آئے گا اس کو میں کریکٹ کر دیتا ہوں اس tip میں اس طرح آئے گا 24 minus 3 under the root T اس طرح اور یہاں پر already ایک under root T موجود ہے اور اس کے ساتھ plus sorry ادھر plus کا sign ہے ٹھیک ہے under root 3 اور یہاں پر یہ نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کو ہم اس طرح یہ sorry یہ دونوں ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح آئے گا یہ نیچے آئے گا اور یہ plus sign ختم ہوگا اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیسے آئے گا under root T اس سائیڈ پر ہوگا اب 3 under root T ہم بوچ سائیڈ پر کریں گے دیکھیں یہ اس طرح آ گیا ہے اب next step میں ہم اس طرح کریں گے کہ ہم یہاں سے نیچے آتے ہیں تو ہم لکھ دیں گے 3 under root T both سائیڈ پر add کریں گے تو یہاں پر تو یہ اس طرح لکھا ہوا ہے ایسے تو اس کے ساتھ بھی plus 3 under the root T اور اس دوسرے سائیڈ کے ساتھ دوسرے سائیڈ پر already ایک under root T ہے تو اس کے ساتھ بھی 3 under root T add کر لیں گے یہ والے cancel ہو جائیں گے اس 24 رہ جائے گا اور 24 is equal to یہ آئے گا 4 under root T پھر اس کے سائیڈ ہم نے چینج کی ہیں تو یہ آیا ہے سائیڈ چینج کرنے سے یہ آیا ہے 4 under root T equal to 24 divide both side by 4 تو under root T equal to 6 آگیا under root T equal to 6 پھر square لے تو T equal to 36 پھر verification کیلئے 36 spot کر لے تو آپ کے پاس یہ آپ دیکھیں square root T تھا اور ادھر بھی square root T تو 36 یہاں سے 6 آئے گا 36 are 18 20 minus 18 2 اور ادھر جو 6 minus 4 تو ادھر بھی 2 آگیا تو ہمارا solution set 36 ہی آئے گا question number 6 میں سب سے پہلے یہ 3 8 کر لے both side پر تو یہاں cancel ہوگا ادھر under root 5x equal to 5 کیونکہ both side کو ہم نے 2 سے divide کیا پھر taking square root تو 5x equal to 25 آئے گا divide both side by 5 کر لے x equal to 5 آ جائے گا ویریفیکیشن کیلئے 5 پوٹ کر لے یہ 5x means 5 multiply 5 25 تو اس 5 آئے گا 5 2 0 10 minus 3 7 equal to 7 تو ہمارا solution set 5 آ جائے گا question number 7 میں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ 2x minus 7 whole under root equal ہے ٹھیک تو آپ نے 8 ختم کرنا ہے 8 کو اس 7 سے subtract نہیں کر سکتے آپ نے یہ under root کے اندر ہے یہ 8 باہر ہے تو 8 both side پر subtract کر لے تو اس side پر یہ under root 7 ادھر جو ہے plus 8 اور minus 8 ٹھیک ہے اور اس side پر 11 minus 8 تو ایک side پر cancel ہو جائیں گے دوسرے side پر آجائے 3 11 minus 8 سے پھر whole square لے both side پر so square root cancel ہوں گے 2x minus 7 equal to 9 7 8 کر لے بھی plus 7 اور دوسرے side پر بھی plus 7 so 2x equal to 7 اور 9 16 تو یہاں پر آپ لکھ لیں گے ادھر میں لکھ دیتا ہوں 2x equal to 16 پھر divide both side by 16 کر لے تو آپ کے پاس اس طرح آئے گا divide both side by 16 یہ والا fraction میں تو اس کو بھی 2c divide کر لیں گے 2x divide by 2 اور یہاں پر ہمارے پاس آئے x equal to 8 اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے اب x equal to 8 put کر لیں verification میں یہ question ہے تو x کی جگہ 8 put کر لیں 16 minus 7 سے 9 آئے 9 square root 3 equal 3 plus 11 both side equal ہوں ہمارا solution set 8 ہی ہو گا last question ہے x exercise کا پہلے یہ 17 ختم کرنا ہے تو 17 ختم کرنے کے لئے ادھر both side سے 17 subtract کر لیں تو اس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہاں پرتا 17 اور اس کے ساتھ plus ہے تو اس side پر minus 17 کر لیں تو یہ plus 17 اور minus 17 cancel ہوں گے اور 22 minus 17 سے 5 آ جائے گا taking square root 25 equal to 40 minus 3 y پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں ایک step کروا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں پہلے آپ اس طرح کریں گے 40 جو ہے یہ both side سے subtract کریں گے مطلب یہاں پر minus 3 y اور پھر ادھر بھی minus 40 اس طرح سے تو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا 25 minus 40 سے minus 15 آ جائے گا ادھر minus 15 ٹھیک ہے is equal to minus 3 y ایسے آئے گا both side سے ہم جب minus sign ختم کر لیں گے تو ہمارے پاس آئے 15 equal to 3 y both sides سے minus sign ختم کر لیں پھر اس کے بعد sides change کر لیں so 3 y is equal to 15 ٹھیک ہے پھر اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ والے line میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں 3 y equal to 15 divide both side by 3 کر لیں اس کا fraction ہم بنا دیتے ہیں 3 y divide equal to 5 اب y is equal to 5 جب آپ put کریں گے verification میں تو y is equal to 5 یہاں پر آپ دیکھ لیں y is equal to 5 sorry کہاں پر چلا گیا یہ آپ دیکھیں 35 015 40 minus 15 25 آئے 25 square root سے 5 17 plus 5 22 both sides equal لائے تو ہمارا یہ solution set ہوگا 5 ٹھیک یہ 7.2 یہاں تک ختم ہو گیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم 7.3 کی تیوری اور پھر 7.3 سٹارٹ کریں گے تب تک کیلئے آپ اس طرح کر لیں کہ جتنی بھی question ہم نہیں کی ہیں ان کی آپ practice کر لیں سمجھ لیں جو step سمجھ نائے کمیٹس میں پوچھ لیا کریں نیکس لیکچر میں آپ کو آنسر مل جائے گا یا جو online class ہوتے ہیں ان میں آپ جن دنوں online class نہیں ہوتے آپ lectures دیکھ لیا کریں جس question کی سمجھ نہ آئے تو online class میں پھر پوچھ لیا کریں کہ یہ question کروائیں تو اس time میں آپ online class میں question solve کر بتا دوں گا تب تک کیلئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھ گا